امریکہ میں قاتلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کو بارہ جولائی کو ملک چھوڑنے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچن پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ملزم کا سابق امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ میں سیاسی رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام نیوارک میں پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا گیا امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ٹارگٹ کلر کے ذریعے قاتلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں آصف مرچن نامی شخص پر فرد جرم آیت کر دی گئی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچن اپرل میں امریکہ پہنچا تھا وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے واضح کیا کہ ملزم کا سابق صدر دانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں تحقیقات کے دوران پتہ چلا کے ایف پی آئی ایجنٹ نے ٹارگٹ کلر کے بھیس میں ملزم سے ملاقات کی وہ حملے سے پہنے ملک چھوڑنا چاہتا تھا امریکہ میں قاتلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی شہری کی گرفتاری ترجمان دفتر خارجو کا کہنا ہے کہ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں ممتاز زہرہ بلوچ نے اپنے بیان میں ہم امریکی حکام کے بیانات سے آگاہ کیا ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں بازابطہ رد عمل سے پہلے آصف مرچن کے مطابق مانکہ ماضی سے متعلق معلومات کی توسیق چاہتے ہیں